السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین بینو بھائیو میں آج آپ کے سامنے ایک کرکٹ سے ریلیٹڈ بات کرنے والا ہوں اور یہ بات میرے لیے اس کی اجمبے کی نہیں ہے کہ میں نے خود بھی کرکٹ کھیلی ہے مگر کھیل کے اندر بھی ہم نے ہمیشہ کوشش کیا کہ کھیل اور کھیلنے والوں میں بھی ہم ایسے لوگوں کو ہائیلائٹ کریں ان کی اچھی باتوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے دین کے سنہری اصولوں میں سے تو جی ہاں میں آج آپ کے سامنے کھلاڑی کا ذکر کرنے لگا ہوں ہمارے بچپن کے رول مارڈل تھے جب ہم نے کرکٹ کھیلی ٹیپ بال سے بھی کھیلی ہارٹ بال سے بھی کھیلی تو ہم ان کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے سیکھ دیتے کہ سوئنگ کیسے کرنی ہے بال کو گھومانا کیسے ہے اور سارا سلطان آف سوئنگ تو نہیں ہے مگر سلطان آف پیس تو ہیں شوہ وختت حفظ اللہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان سے دینی بھائی ہونے کے ناتے بھی محبت کرتے ہیں اور کافی نسبتوں سے محبت کرتے ہیں حال ہی میں دیکھیں ان کی والدہ ماجدہ وفات پا گئیں اللہ تعالیٰ ان کی محفرت فرمائے ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اطاف کریں میں اس بات کا ذکر کیوں کر رہا ہوں بھائی ہمارے کتنے کرکٹرز ہیں کتنے سٹارز ہیں مسلم ہیں غیر مسلم ہیں ان کے والدین سے ان کی بڑی محبت ہوتی ہے بڑی اٹیچمنٹ ہے ان کے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں نئے لوگ بھی آتے ہیں میں نے کبھی اس پر ذکر نہیں کیا مگر جب شوہ بھائی جو ہے نا جب ان کی والدہ فوت ہوئی تو اسی وقت میں نے چینال پر ایک بڑی لمبی پوسٹ لکھی تھی وہ پوسٹ ضرور پڑھئے گا کسی وجہ سے میں نے وہ لکھی شوہ بھائی جو ہے نا میں ان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اگر یہ میری ویڈیو دیکھ لیں گے تو ان کو شاید خوڑا سا غصہ بھی ہے مگر جیسے وہ سٹریٹ فارورڈ ہے ہم بھی سٹریٹ فارورڈ ہیں میں دوہزار ایک کی بات ہے میں حج میں تھا تو مجھے نا ایک حاجی ملا غالباً ساؤتھ افریقہ کا تھا ہے بتا نہیں کہاں کا تھا وہ مسلم حاجی تو he did not speak اردو انگلیش میں بات کر رہا تھا تو شوہ بھائی کے بارے میں کہتا ہے look at him کتنا وہ مغرورہ ہوا arrogant آدمی ہے he has attitude this and that بلا 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 اب انہوں نے ظاہری بات ہے وہ صاحب کرکٹ کھیلنے والے نہیں تھے ہم نے کرکٹ کھیلیا الحمدللہ میں میڈیم پیس slow میڈیم کہہ لیں میڈیم بالنگ کرتا ہوں spin بھی کیا زیادہ میڈیم ہی کرتا ہوں slow میڈیم swing کرتا ہوں بال کو ہارڈ بال سے کھیلوں تو الحمدللہ in swing out swing دونوں کر لیتا ہوں تو بلکہ first class کے کچھ دوست ہیں ان کے ساتھ اچھی ہم نے کافی enjoy کیا cricket کھیلی تو یہاں پورا ہمارے tournaments وغیرہ بھی ہوتے رہے league بھی کھیلی الحمدللہ تو مجھے یہ بات پتا ہے کہ جو fast baller ہوتا ہے اس کے اندر aggression اگر نہیں ہوگی energy نہیں ہوگی this pumping energy تب تک وہ wicket نہیں لیتا یعنی he has to be expressive لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ متقبر ہے وہ ان کی ground کی حد تک ہو یہ بات جب مجھے سمجھ میں خود کھیل کے cricket آئی جب میں نے league میں نے شروع کی تھی 2000 سمجھیں چار یا پانچ میں تو ہم تقریباً 2014 2015 تک مسلسل ہم نے hardball cricket کھیل without any gap اس کے بعد nets بغیرہ couple کا کرتے ہیں مگر ہمارے michigan کے climate میں cricket سال میں زیادہ ساتھ جو hardball cricket ہے 3 یا 4 مہینے سے زیادہ maximum اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے اور ہماری جو duties ہیں اس میں میں نے کہا یہ ہے وجہ جس سے اس بندے کو اللہ نے اتنی عزت دی ایک انٹرویو ہو رہا تھا that same attitude boy is sitting اور ان سے ان کی والدہ کے بارے میں کچھ سوال آت ہو پتہ نہیں کیا بات ہو تو اس نے کہا ہاں اسے بچہ تمہاری زندگی میں سب 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 امپورٹنٹ دیکھا میں وہ بندہ ہوں جو چل پھر نہیں سکتا تھا کھیل تو دور کی بات میرے تو چلنے کا بھی چانس مشکل تھا ماں کی دعاوں سے میں چلا ماں کی مہنتوں سے مالش خدمت سارا کچھ ماں ہی پالتی ہے نا بچے کو کہا تو کہتا ہے کہ میں نا اپنی بھائی نکل گئے آگے تو اتفاق کی بات ہے کہ میں شویب بھائی سے نہیں ملا مگر ان کے سینئرز ہیں وقار یونس آقیب جاوید آقیب جاوید تو ہمارے رشتہ دار بھی ہیں مشتاق احمد ان سب سے میں ملا ہوں ہماری شادیوں پر ملاقات ہمارے روک چکی ہیں تو خیر شویب بھائی کی یہ بات مجھے بڑی ہیٹ ہوئی تو میں نے اس وقت ان کا انٹرویو ہمارے ان کے ساتھ ساتھ سال پرانا انٹرویو ہوگا مجھے وہ مل نہیں سکتا میں نے انٹرویو شیئر کیا بہن بھائی کہ یار اس بندگ کا اتنا پیار ہے ماں کے اچھا ایک اور بات اس انٹرویو میں پتا چلی شاہد افریدی اور شویب اختر کا جھگڑا بڑا مشہور جھگڑا ہوا تھا بڑی لڑائی ان کی ہوئی سوشل میڈیا نے تو اس کو وہ اٹھایا کہ اچھا شاہد افریدی سبتا ہے کہتا یار شاہد افریدی میں اس سے کیا کروں وہ مجھے جو مرضی کہہ لے میں اسے لڑائی رکھ ہی نہیں سکتا میری اسے لڑائی ختم ہونی ہونی ہوتی ہے کیونکہ وہ میری ماں کو بڑا اچھا لگتا ہے میری ماں اسے اپنا بیٹا کہتی تو میں اسے کیسے پھڑا ڈال کے بیٹھ جاؤ میں کیسے اسے نفر کر مہ کی نسبت سے وہ شاہد افریدی بھائی کی ہر بات کو اوور لک کر رہے یہ دو باتیں ہوگی تیسری بات مجھے ریسنٹی پتا چلی ہے عزیزی کے پروگرام میں سکلین مشتاق صاحب نے بتائی کہ ایک مرتبہ شویب انگلینڈ کے ٹور پتا والدہ اکیلی تھی تو پتا نہیں کیا بات ہوئی کہ گھر میں آٹا ختم ہوگیا تو شویب صاحب انگلینڈ کے ٹور سے واپس آگئے کہ میں نے اپنی امی کو اٹینڈ کرنا ہے مگر جس طرح انہوں نے بات ایکسپریس کی یہی کوالیٹی ہوتی ہے جو سپر سٹار ہوتے بہت دنیا پہ اثر کرتی ہیں تو میں نے سوچا کہ ان کی اس بات کو ہائی لائٹ کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ وہ جو کہا جاتا ہے behind every successful man there is a strong woman there is a great woman behind وہ یہی بات ہے کہ شویب بھائی کی سکس کے پیچھے ان کی ماں ہے اور اس جو اصل رول مارڈل زمان لے کے جاؤں کہ حسن اور حسین جیسے greats جس امت کے پاس ہوں ان کی سکس کے پیچھے بھی ان کی ماں ہے وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں حسن حسین کا تعرف کسی نے جاننا ہو وہ اتنا ہی کافی ہے ان کے اپنے فضائل نہ بھی بتاؤ کو یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں اور فاطمہ کس کی بیٹی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اچھا گھر اچھی ماں اچھی تربیت اچھے والدین وہ کام کریں گے تو وہ اولادیں بھی پھر آگے انشاءاللہ they will pay back اور they will do something back اور وہ خدمت کریں گے اور اپنے لئے آج ہماری بہنیں جو ہیں وہ بعض دفعہ اگر ماں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جائے یا ماں ساتھ چلی جائے تو بعض بہنوں کو برا لگتا ہے چونکہ وہ ماں ان کی تو معنی ہوتی اس کو ساس ہی سمجھتی ہیں میں نو یاد رکھنا ایک دن آپ بھی اسی پوزیشن میں ہوں گی کہ آپ کا بیٹا باہر جا رہا ہوگا آپ ساتھ جا رہی ہوں گی اور آپ چاہیں گی کہ میں بیٹے کے ساتھ آگے بیٹھوں اور ہو سکتا ہے کوئی اور وہ چاہے کہ آپ جائیں ہی نہ ساتھ کیونکہ اگر آپ ساتھ نہیں تو آپ کو آگے بیٹھنا پڑے گا بیٹھانا پڑے گا تو یہ تو کباب میں ہڈی بننے والی بات ہوئی اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ اس سے کبھی گزریں بہنے اپنا دل کھلا کریں کوئی بندہ اپنی ماں سے پیار کرے تو اس سے آپ خوش ہوں یہ اچھی بات ہے کل کو اس کے بچے جو ہوں گے ہمارے جو بچے ہوں گے وہ ہمارے ساتھ بھی ایسے بیار کریں گے ہمارے یہاں گجرات سے بھائی تھے وہ فوت ہو گئے میں نے ان کے ساتھ جاب بھی کی ہوئی ہے میری ایک جاب جاب تھی تو میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا مگر وہ ایسے تھے خود مزدوروں کی کام ساتھ کرتے تھے بڑی اور ان کی والدہ سوچیں ان کی کتنی عمر ہوگی تو وہ اپنی والدہ جب آتی تھی نا ان کی والدہ امریکہ ہم ان کو اممہ جی کہتے تھے تو اممہ جی کی گود میں سر وہ ایسے رکھ کے جانا لیٹ جاتے تھے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ تو ان کی جو وائف ہے نا ہماری ان کو ہم اپنی آمہ جی کہتے ہیں تو وہ ہستی تھی کہ دیکھو اممہ جی کی گود میں کیسے لاد کر رہے جیسے کہ چھوٹا بچہ لیٹا ہوتا خوش ہوتی سبحان اللہ ایسی خوش ہونے والی بیویاں ہی دونے جو کوارے ہیں جن کو شادیاں کرنی اللہ کرے ان کو ایسی بیویاں ملیں جو ان کی ماں سے ان کی محبت پر خوش ہوں بلکہ انکریج کریں اور اس محبت کو اگلی نسلوں تک بھی شامل کریں انشاءاللہ تو شویب بائی کی والدہ کے لیے دل سے دعائیں ہیں اور جتنی ماں ہیں جن کی ماں دنیا سے چلی گئی جنت دنیا جنت درواز مگر جن کی ماں اور دنیا میں موجود ہیں اللہ انہیں سلامت ارکھے دین پر چلنے والا بنائے ادایت دے افیت دے اور ایمان پر خاتما دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی خدمتیں کر سکیں اور جب وہ اس دنیا سے جائیں تو وہ ہم سے راضی ہو کر جائیں اس حالت میں نہ جائیں گے واللہ علیہ السلام علیکم